سمسام بخاری کو اب وزیر اطلاعات پنجاب بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سمسام بخاری کل وزیر اطلاعات کا کلمدان سنبھالیں گے ذرائع وزیر اعظم کے بھی اس حوالے سے کنفرم کر رہے ہیں کہ سمسام بخاری کو ہی وزیر اطلاعات بنانے کی منظوری دی گئی ہے اسی پر مزید بات کریں گے حسن رضا سے حسن پہلے تو سمسام بخاری کا نام زیر غار تھا اب فیصلہ ہو چکا ہے اور کل وہ اپنا کلمدان سنبھالیں گے جو بالکل جو کہ میکمہ سرسیز میں جنرل ایمیسٹریشن ڈیپارسمنٹ کا کیبنٹ ونگ ہے جو اس حوالے سے نوٹیفائی کرتا ہے کہ کس کو کیا پورٹفولیو دینی آئے کس کو کیا وزیارت دینی ہے اس کے حوالے سے جو ہے ہیم آفیس کی جاری سے کیبنٹ ونگ کو اگاہ کر دیا گیا ہے کہ کل تقریب ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ نوٹیفکیشن تیار کر لیں تا کیونکہ جس دن عوضہ چارج سنبھالتے ہیں یا وہ اپنا حلف لیتے ہیں اس سے بھی نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے اس کی نوٹیفکیشن جاری کرنے کے بھی اکامات دے دیئے گئے ہیں اور کل کے حوالے سے جو ہے کل تقریب سے متعلق جو ہے ان کو اگاہ کیا گیا ہے کیونکہ جو اطلاعات کی وزارت تھی وہ فیاض و حسن چوان سے واپس دے لی گئی انہوں نے اسٹیفہ ان کا جو ہے وہ منظور کر لیا وزیراعظم کے اکامات پر ہی وزیراعلا پنجاب عثمان مزار سے نے جو ہے وہ فیاض و حسن چوان سے اسٹیفہ طلب کیا تھا اس سے اسٹیفے کے بعد بھی ہے وزیراعظم نے منظوری دے دی اور انہوں نے بقاعدہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم کے اکامات پر ہی سمسام مخاری کو جو ہے وزیراعلا نے طلب کیا تھا اور ان کو بتایا گیا کہ وزیراعظم کے حکم پر ہی جو ہے آپ کو وزارت اطلاع دی جا رہی ہے کیونکہ آپ کا ماضی میں اسپیرنس بھی رہا ہے اور یہ فاقی وزیراعظم بھی رہے چکے ہیں اپی بس پارٹی کے دور میں اس لیے انکیشنس بھی ہے جس کو مددنے سے رکھتے ہوئے ان کو جو ہے یہ تاپس پر پاچھتا سمسام مخاری جو ہیں وہ ایک میچور سیاستدان سمجھے جاتے ہیں اس سے پہلے بھی اہم عدو پر کام کر چکے ہیں